بلٹ پروف جیکٹ کا خفیہ راز ایسا راز جو بڑے بڑے جرنیل بھی نہیں جانتے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی اڑتے ہوئے ہوای جہاز کا پیٹرول اچانک سے ختم ہو جائے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ یا پھر کیا آپ کو پتہ ہے کہ گوگل پر موجود یہ بٹن آخر کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ اسی طرح کے دماغ کو ہلا دینے والے رینڈم فیکٹس آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو آپ نے بہت سے پودے دیکھے ہوں گے جو کہ زمین سے اگتے ہیں اگر آپ انڈر وارٹر پلانٹس کی ویڈیوز دیکھیں تو یہ پانی کی وجہ سے ادھر ادھر موو کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی ایسی مچھلی دیکھی ہے جو زمین میں پودوں کی طرح اگتی ہے دوستو یہ جو امیزنگ فش آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام گارڈن ایل ہے لیکن یہ ایک یونیک کریچر ہے جو سمندر کی گہرائی میں رہتا ہے یہ فش اپنی باڑی کو زمین سے ایک پلانٹ کی طرح نکالتی ہے اور اسی طرح اندر بھی چلی جاتی ہے زیادہ تر یہ مچھلیاں اپنی آدھی باڑی کو زمین میں رکھ کر ایک پودے کی طرح کھڑی رہتی ہے اصل میں یہ ایسا شکار کرنے کے لیے کرتی ہیں فیکٹ نمبر ٹو نیو یار کے امپائیسٹریٹ بلڈنگ میں ایک کنگ کانگ موجود ہے اور وہ دنیا کی سب سے امیزنگ بلڈنگ میں سے ایک ہے اس ایکزیبیشن بلڈنگ میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ ریالسٹک ایل سی ڈی دیکھنے کو ملیں گی جس میں آپ کو لگے گا ایک بڑا سا گوریلا آپ کا ویٹ کر رہا ہے اور اگر آپ دیکھتے رہو گے تو آپ کو لگے گا کہ یہاں پر کوئی اصلی گوریلا کھڑا ہے یہ دنیا کی سب سے امیزنگ آرٹ ورک میں سے ایک ہے اور یہ بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے بنایا گیا ہے اور یہ ایک دم حقیقی لگتا ہے دوستو دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اپنی دولت مہنگی ترین گاڑیوں اور بنگلوں پر خرچ کرتے ہیں لیکن جن کے پاس حد سے زیادہ پیسہ ہو اور وہ دنیا کی ہر چیز لے چکے ہوں تو پھر وہ ایسی یونیک چیزوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں جو اور کسی کے پاس نہ ہو ایسے ہی ایک انڈین بزنسمن جس کا نام دیتا فیوگی ہے اس نے دو ہزار تیرہ میں سونے کی بنی شرٹ پہن کر دنیا کو حیران کر دیا یہ گولڈن شرٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چوبیس کیرٹ گولڈ کے چودہ سو پیسز کو جوڑ کر بنائی گئی اور اس کا وزن تین اشاریہ تین کلو ہے اور اسے پندرہ سنیاروں نے مل کر بنایا تھا اس گولڈن شرٹ کی قیمت تین کروڑ چورانوے لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ دیتا سونے کی بڑی بڑی چینز اور انگوٹیاں بھی پہنتا ہے فیکٹ نمبر فور سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو تینکیو سو مچ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں فیکٹ نمبر فور دوستو آج کل انٹرنیٹ کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا لوگ اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے لیکن کیا ہو اگر آپ ایک ایسی جگہ شفٹ ہو جائیں جہاں ہر طرف فری ہائی سپیڈ انٹرنیٹ موجود ہو تو دوستو یہ ڈریم چائنہ میں سچ ہونے والا ہے حالی میں چائنہ کی ایک کمپنی نے اناؤنس کیا کہ وہ ایک ایسی سیٹلائٹ نانچ کرنے والے ہیں جس سے پورے چائنہ میں فری انٹرنیٹ اویلیبل ہوگا یہ پروجیکٹ دوہزار چھبیس تک مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد چائنہ بھی اس دنیا کا ایسا ملک ہوگا جہاں پر فری انٹرنیٹ اویلیبل ہوگا فیکٹ نمبر فائیو رومن اٹکنسن جو کہ ایک بریٹش ایکٹر ہے اور پوری دنیا میں مسٹر بین کے نام سے فیمس ہیں ایک دفعہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ پلین میں سفر کر رہے تھے اس جہاز کا پائلٹ اچانک سے بے ہوش ہو گیا اور یہ فلائٹ کینیا سے آ رہی تھی اس وقت جہاز سولہ ہزار فیٹ کی انچائی پر تھا آپ یہی بات جان کر حیران ہو جائیں گے مسٹر بین نے جہاز کو خود کنٹرول کیا اور اپنی فیملی اور باقی پسنجرز کی جان بچائی یہ ایک سچا واقعہ ہے تو مسٹر بین اپنی فیملی کے لیے ریل ہیرو سابت ہوا فیکٹ نمبر سکس دوستو بچے بہت نازک صحت کے مالک ہوتے ہیں اگر ان کی پراپر کیر نہ کی جائے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں لیکن بچوں کو ہر وقت ہسپیٹل لے کر جانا پاسیبل نہیں ہوتا چائنہ میں موجود بچوں کا ڈیلی میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے چائنہ کے سکولز میں ایسے ہائی ٹیک ریبورٹس موجود ہیں جو ڈیلی بچوں کا میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں یہ کسی سپیشل ڈاکٹر کی طرح تو چیک نہیں کر سکتے لیکن یہ نارمل ہیلتھ کنڈیشن کو دیکھتے ہیں یہ ریبورٹس بچے کا روٹین وائز چیک اپ کرتے ہیں اور اگر وہ بیمار ہو تو فوراں اسے ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اس طرح کے ریبورٹس ڈاکٹر چائنہ کے پانچ ہزار سکولز میں لگائے گئے ہیں دوستو بھوٹان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس میں ایک بھی شخص سڑک پر نہیں رہتا یہاں پر ہر کسی کے پاس گھر ہے اور اگر کسی کے پاس گھر نہ ہو تو وہ وہاں کے کنگ کے پاس جاتا ہے اور اسے گورنمنٹ کی طرف سے پلارٹ ایشو کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا گھر بنا لے یہ پلارٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہاں گھر بنایا جا سکے اور سات فصل بھی ہوئی جا سکتی ہے اس کے علاوہ بھوٹان کے ہر شخص کے لیے میڈیکل مفت ہے یہاں کی منسٹری آف ہیلتھ یہاں کے لوگوں کو دنیا کی سب سے بیسٹ ہیلتھ نیشن بنانا چاہتی ہے اور انہوں نے ایسا کر دکھایا حالی میں یہاں ہر شخص کو چیک اپ کے دوران میڈیسنز، ٹیسٹ اور آپریشن بلکل فری ہوتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو کیا آپ کو پتا ہے دنیا میں ہر سال سو لوگوں کی موت صرف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ بال پوائنٹ موں میں رکھ کر چبا رہے ہوتے ہیں اور اس کا ہول ان کے گلے میں پھنس جاتا ہے صرف اس وجہ سے ہر سال سو اموات ہو جاتی ہیں اور کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ بال پوائنٹ کے ہول کے اینڈ پر ایک چھوٹا سا سراخ کیوں بنا ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے اگر آپ ہول آپ کے گلے میں پھنس جائے تو اس سراخ کے ذریعے سانس آتا رہے فیکٹ نمبر نائن سوشیلیبل ویور برڈ دوستو یہ برڈ دنیا میں سب سے فرنڈلی برڈ مانا جاتا ہے یہ افریقہ میں پائے جاتے ہیں اور یہ برڈز مل کر دنیا کا سب سے بڑا گونسلہ بناتے ہیں ان کا گونسلہ کئی دفعہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پورے درخت کو گھیل لیتا ہے آپ شاید بلیو نہ کریں پر ان کے کئی گونسلوں کا وزن تقریباً ایک ٹن تک پہنچ جاتا ہے ان کے بڑے سے نیسٹ یعنی گونسلے میں مختلف اپارٹمنٹ ہوتے ہیں جس میں کئی دفعہ سو سے زیادہ فیملیز رہتی ہیں یہ برڈ اپنے گر کی منٹیننس خود کرتے ہیں ان گونسلوں کا ڈیزائن اس طرح کا بنایا جاتا ہے کہ یہ تیز بارشوں کو ابھی سامنا کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر ٹین بات چاہے انگلیش نیوز پیپر کی ہو یا اردو کی ایک دفعہ استعمال ہونے کے بعد وہ ہمیں گر کی کچن میں یا پھر کسی سموسے کی دوگان پر ہی نظر آتے ہیں لیکن جاپان کی گورنمنٹ نے انوائیمنٹ کو صاف سترا رکھنے کے لیے اپنے نیوز پیپر سے پودوں کے بیج اٹیچ کر کے ان کو سرکولیٹ کروا رہے ہیں صاف لفظوں میں کہا جائے تو اگر آپ اس نیوز پیپر کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد اسے زمین کی مٹی میں پھینک دیتے ہیں تو وہ نیوز پیپر بہت سے خوبصورت پودوں میں کنورٹ ہو جائے گا دوستو یہ سچ میں بہت کمال کا آئیڈیا ہے فیکٹ نمبر 11 گوگل جو دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن مانا جاتا ہے اور تقریبا ہر روز اسے استعمال کرتے ہیں لیکن دوستو آپ نے کبھی غور کیا کہ جب ہم کچھ بھی سرچ کرنے کے لیے گوگل کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ اس پر کلک کرنے سے کیا ہوتا ہے دوستو اس بٹن پر کلک کرنے سے گوگل آپ کو بہت زیادہ سرچ کرنے کی بجائے آپ کی سرچ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ یا پھر ویڈیو پر لے جاتا ہے مثال کے طور پر ہم گوگل پر سرچ کرتے ہیں ہارس اور یہ بٹن دباتے ہیں تو آپ دیکھیں گوگل نے سیدھا ہارس کی ویڈیو ہی اوپن کر دی کیوں دوستو ہے نا زبردس فیکٹ فیکٹ نمبر 12 پلاس کوالٹی کا پلاسٹک اور کیولر میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے کیولر ایک مسنوعی ریشہ ہے جو ناقابل یقین حد تک مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ ہلکا پھلکا بھی ہوتا ہے کیولر کو پلیٹوں کی صورت میں جیکٹ کے فیبرک میں پرو دیا جاتا ہے گولی جب جیکٹ پر لگتی ہے تو کیولر گولی کو اپنے حدف تک پہنچنے سے پہلے اس کی توانائی اور صلاحیت کو کم کر دیتا ہے اور ہاں اگر جیکٹ پر گولیوں کی بچھار کی جائے تو نقصان کے چانسز ہوتے ہیں جیکٹ کو بطور امرجنسی گولی سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فیکٹ نمبر 13 ہم اپنی زندگی کے بہترین لمحات کو محفوظ کرنے کے لیے اکثر انہیں ویڈیو یا تصویر کی فارم میں سیو کر لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی اتفاق سے کچھ ایسی تصویریں بن جاتی ہیں جو کہ بہت حیران کن ہوتی ہیں ایسی ہی یہ ایک تصویر ہے آپ ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس تصویر میں آخر کتنی لڑکیاں ہیں کچھ لوگ بولیں گے چار کچھ آٹھ ہر کسی کا جواب دوسرے سے مختلف ہوگا دوستو اس تصویر میں صرف دو لڑکیاں ہیں جو کہ یہ دو ہیں جو کہ میرر میں کچھ اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر 14 اگر آپ ریلوے کراسنگ پر کھڑے ہو کر ٹرین کا ویٹ کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں آپ کو دس یا بیس منٹ ہی انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن دوستو اگر وہ ٹرین دنیا کی سب سے لمبی ٹرین ہو پھر شاید آپ کو کافی دیر اکنا پڑ سکتا ہے تین کلومیٹر لینٹھ کے ساتھ یہ ٹرین آف میریٹانا دنیا کی سب سے لمبی ٹرین ہے جیسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی لیکن یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی تو دوستو اس فیکٹ سے پہلے آپ اس لمبی ٹرین کے بارے میں جانتے تھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا فیکٹ نمبر 15 دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اڑتے ہوئے پلین کا فیول لو ہو جاتا ہے اور وہ اتنا لو ہو جاتا ہے کہ جہاز لینڈ کرنے کی حالت میں ہی نہیں ہوتا مطلب ائرپورٹ بہت دور ہوتا ہے اور فیول بہت کم تو کیا آپ جانتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا جٹ جا کر اس جہاز میں فیول بر رہا ہے وہ بھی ہوا میں جا کر اڑتے ہوئے اسے مڈ ائرپلین ریفیولنگ کہتے ہیں اور دوستو یہ دنیا کی سب سے انٹرسٹنگ چیزوں میں سے ایک ہے یہ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ